بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والوں کو میں سادت حسین صافی آج کا قصہ کے ایک نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کی جانب چلیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صدرہ کمر صاحبہ جو آوازے بے زبان کی فاؤنڈر ہیں ہم ان سے آج جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے آج جو میں الفاظ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا وہ الفاظ نہ میرے الفاظ ہیں نہ دنیاوی الفاظ ہیں وہ الفاظ ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بتائے گئے ہیں ناظرین قرآن پاک کے اندر جو سورہ نمبر چھے ہے جس کا نام سورت الانام ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ زمین میں چلنے والے آپ کسی بھی جانور کو لے لیں اور آسمان پہ اڑنے والے آپ کسی بھی پرندے کو لے لیں یہ تمام جانور یہ تمام پرندے انسانوں کی طرح ہی ہے اور ان کی تقدیر بھی انسانوں کی طرح ہی بنائی گئی ہے اور ناظرین ایک دن جیسے انسانوں کو اس دنیا سے اللہ کی جانب سمیٹ لیا جائے گا اسی طریقے سے ان جانور اور پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سمیٹ لیا جائے گا اور ناظرین دوسری صورت میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن پاک کے اندر جو صورت نمبر آٹھ ہے جس کا نام صورت الانپال ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پر بیان کر رہا ہے میں اس کا مفہوم ہے آپ کو بتا دے چلوں کہ کافر لوگ کانوں سے تو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس لحاظ سے وہ جانوروں سے بھی بتر ہے یعنی کہ اگر وہ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی بات کو نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو جانوروں سے بھی بتر قرار دیا ہے اور ساتھی کہتے ہیں کہ کیونکہ بے زبا جانور اگر کسی کی بات کو نہ سمجھے تو اتنی بری بات نہیں ہے ان میں یہ صلاحیت پیدا ہی نہیں کی گئی اور نہ ان سے یہ مطالبہ ہے لیکن انسانوں میں تو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی گئی ہے اور ان سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کوئی راستہ اپنائیں اگر وہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو وہ جانوروں سے بھی بتر ہیں تو ناظرین ان دو قرآن کی صورت ہیں ان دو آیتوں میں جس میں آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 22 اس کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس سوچ موجود ہے سمجھ موجود ہے اس کے باوجود بھی آپ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے عمل درامت نہیں کر رہے تو آپ جانوروں سے بھی بتر ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کی ہیں اب اس کے بعد ناظرین آپ سب سے میرا سوال یہی ہے کہ کیا اس بات کو جاننے کے باوجود بھی کہ ہر جاندار کے اس دنیا میں حقوق ہیں کیا ہم ان حقوق کو پورا فرام کر رہے ہیں ہم اپنے جو اردگرد جانور موجود ہیں ہم ان کے حقوق ان کو فرام کر رہے ہیں یا نہیں اس کا جواب میں آپ سے جو ہے ضرور جو ہے چاہوں گا کہ آپ لکے بھیجے گا ہم اپنے مہمان کی طرف چلیں دوبارہ ہم ویلکم کرتے ہیں ہم آئے ساتھ صدرہ کمر صاحبہ موجود ہیں آوازے بے زبان کی فاؤنڈر ہیں جانوروں کے رائٹس کے لیے جو ہے اس وقت کافی زیادہ جو ہے یہ کام کر رہی ہیں شکریہ سو مچ تو جوئن اس صدرہ کمر صاحبہ ویلکم تو در شو شکریہ سو مچ آدھت فر ہیونگ میرے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ کی ٹیم گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہی ہے اور پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں کہ جانوروں کے exactly حقوق ہیں کیا تو مجھے بتائیے گا کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر ریالیٹی کیا ہے آپ کی ٹیم کام کرے what is the situation right now صادرہ the problem right now is that we feel like we're working from scratch although اگر آپ دیکھیں تو آیت نیسو چار پانچ سال پہلے تک اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا جو امپروvمنٹ we feel کہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ on ground اب بہت ساری ایسی new NGO's organizations are coming into existence and at least animal rights پہ بات ہو رہی ہے جو کہ پہلے I think so if you go back five six years ago this was not even a topic تو ہم اگر اس پرسپیکٹی سے دیکھیں تو yes it's an achievement that at least now the table the talk is on the table and people are concerned کہ جن کو اب are they for it or are they against it is another debate but at least they're talking so this is the only improvement I see but we have a long way to go it's just the start there are so many people opposing it and I think so جو ان کے پاس اس کے لئے arguments آتے ہیں we need to really really have a lot of patience to actually deal with those answers صدر کمر صاحب اس کو تھوڑا سا ہم اور آسان بنا لے رہے تاکہ جو ہمارے ناظرین نے وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ اگر ہم اس کو پرسنٹیج ویلیو کے اندر ہم اس کو کنورٹ کر کے بتائیں کہ اس وقت کتنے فیصد ایسے لوگ موجود ہیں جو جانوروں کے حقوق کے حوالے سے جانتے ہیں ان کو معلومات ہیں اور کتنے فیصد ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جانوروں کے بھی اس سرزمین پہ حقوق موجود ہیں صدر کتنے فیصد ایسے ہیں جو پڑھے ہوئے ہیں جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ یہ بتانا کہ کتے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جس کو ان کے بارے میں پتا ہے would be a very difficult question to answer but if I had to say it on a scale of 1 to 10 not even 1 ٹھیک ہے لیکن اگر جیسے آپ visits کر رہی ہیں مختلف علاقوں کے اندر آپ کی team visit کر رہی ہے اگر ہم اسی کا ہی ایک جو ہے conclusion result نکالیں کہ اتنے فیصد افراد جو ہیں وہ جانتے ہیں جو آپ کی research ہے اگر اس کے مطابق کہ آپ ہمیں بتا سکیں تو صدر کمر صاحب آپ ہمیں سن پا رہی ہیں I think so I've lost you صدر کمر صاحب آپ ہمیں سن پا رہی ہیں Can you hear me? بالکل میں آپ کو سن پا رہا ہوں آپ ہمیں سن پا رہی ہیں صدر کمر صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صدر کمر صاحب آپ ہمیں سن پا رہی ہیں بالکل I can hear you بالکل میرا صاحب سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ it is impossible کہ ہمیں ایک scale بتا سکیں کہ کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ جانکاری رکھتے ہیں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو اس وقت جو آپ کی ورکنگ چل رہی ہے اس کے مطابق جو آپ کے ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے اس کے مطابق اگر میں جاننا چاہوں تو کتنے فیصد آپ کو لوگ ملے ہیں آپ کی ٹیم کو جس کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنے فیصد افراد ہمیں ملیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ واقع جانوروں کے حقوق اور ان کو فرہام بھی کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ حقوق جانور کے ہیں اور ایک ہے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو یہ فرہام کر رہے ہیں تو اگر ہم یہ بات کریں کہ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جانور کے حقوق ہیں تو اگر ہم یہ بات کریں کہ جانور کے حقوق ہیں تو اگر ہم لوگ جب انگران گئے اور جب ہم نے بات کرنا سرو کی تو ان کے سب کونسیس پہ کہیں نہ کہیں یہ تھا جب ہم لوگوں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ لوگ کتوں کو مار دیتے ہیں this is wrong وہاں پہ کھارادر کا ایک incident when you were over last time I told you وہاں پہ جب ہم لوگوں نے بات کی وہاں پہ کسی نے ہمیں argument میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے صحیح کیا ہے انہوں نے اپنی مسئلے مسائل بتائے اور انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کے solution نہیں تھا and that is why we went for it تو ان کے اندر احساس بھی ہے ان کو آتا نہیں ہے یا ان کے پاس proper grounds اور facilities نہیں ہیں کہ وہ اس کو cater کر سکیں ایدھر وہ انہوں کے پاس اپنا کھانے کو نہیں ہوگا یا ان کو کوئی اور problems ہوتی جس کے وجہ سے وہ ابھی animal rights کے طرف جان نہیں رہے لیکن سب کانشیسلی ان کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان کے لیے ہمیں جگہ بنانی ہے یعنی کہ وہ جانتے ہیں ان کو معلومات ہے لیکن how to implement how to execute ان کے پاس وہ جو ہیں facilities موجود نہیں you are trying to say this thing yes for example again of khara dar جب وہاں پہ یہ واقع ہواتا کہ وہاں پہ کتے کو معلومات کہ ہم نے پوری کمیونٹی سے ملے on ground تو وہاں پہ سارے لوگوں نے یہی بولا کہ ان سب نے ہم نے تاریخ ہماری رکھوالی بھی کرتے ہیں ان کی یہ فائدے ہیں ان کے وہ فائدے ہیں اور جاندار ہے ہمیں مارنا نہیں چاہیے ان کو لیکن ان نے نے بولا کہ ہمارے پاس اس طریقے کے dog bite cases ہوئے we found out there was a dog we found out there was a rabid dog and ہم نے complaint کی different authorities میں nobody came and took him میں آپ کو یہاں پہ رکوں گا کیونکہ آپ کی ویڈیو جو ہے ہم تک وہ نہیں پہنچ پا رہی ہم آپ سے دوبارہ جو ہے رابطہ کریں گے اور اس کا ہم دوبارہ جواب لیں گے دوبارہ ہم reconnect کرنے کوشش کریں گے ناظرین جب تک میں آپ کے سامنے سوال لگتا چلوں کہ ہم بات کر رہے ہیں آج جانوروں کے حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح جو ہے mention کیا گیا ہے کہ ہر جاندار کے اس سرزمین پہ حقوق موجود ہیں تو میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کیا ہم ہم ہمارے جو اردگر جو جانور موجود ہیں کیا ہم ان کو تمام حقوق ان کے فرام کر رہے ہیں یا پھر فرام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کیے کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس جانکاری موجود ہے جاننے کے باوجود بھی اگر وہ اس چیز کو نہیں مانتے اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ان کو جانوروں سے بھی بتر جو ہے سورہ انفال جو سورہ آٹھویں ہے قرآن کے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر مینجز کیا ہے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے سیدہ صاحبہ آپ ہمیں سن سکتی ہیں سیدہ صاحبہ آپ کی ویڈیو ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ دوبارہ اگر ریکنیکٹ کریں تاکہ ہم اپنی بات کو جو ہے جاری رکھ سکیں ناظرین ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے جواب کا میں منتظر ہوں اور ساتھی ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے لیجسلیشن کے اندر ہمارے قانون کے اندر جو ہمارے قوانین موجود ہیں اس کے اندر ہر جاندار کے لیے جو ہیں وہ قوانین موجود ہیں سوائے جانوروں کے لیے اس کے پر ہم بات کریں گے دوبارہ ہمارا رابطہ سے سن سکتی ہیں بالکل جی میں آپ سے دوبارہ وہی جواب دینا چاہوں گا کہ you are talking about کہ کتنے لوگ جانتے ہیں اور کتنے لوگوں جو ہیں وہ اس کو اس کو پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن جانتے اگر آپ نے یہ بات بولی نا کہ بہت سارے لوگ so everybody knows this basically ہر انسان کو یہ بات پتا ہے کہ کتے بھی جاندار سدرہ کمر صاحب آپ کی آواز ہم تک دوبارہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کچھ technical issues کی وجہ سے ناظرین آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور اس سوال کا جواب دیجئے کہ واقعی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیا ہم جانوروں کو ان کے rights فرہام کر رہے ہیں یا فرہام نہیں کر رہے ہیں ہم دوبارہ سدرہ کمر صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سے جو ہے اس حوالے سے جو ground کی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم جواب لے سکیں لیکن جتنا سدرہ کمر صاحبہ سے ہم نے بات کی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ it is very difficult بہت مشکل ہے اس بارے میں جاننا کہ اس وقت کتنے افراد جو ہے animal rights کے حوالے سے جانتے ہیں اور کتنے افراد جو ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور کتنے افراد اس بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں اس کا ہم تھوڑا سا جو ہے اور جواب لیں گے آپ لوگ جو ہے اپنی کومنٹ سے ہمیں آگا کر سکتے تنویر راہو صاحبہ نے جو ہے ہمیں اپنے کومنٹ سے آگا کیے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے اجاز صاحب نے بھی ہمیں کومنٹ سے ہمیں آگا کیا ہے ہم آپ دوبارہ رابطہ کریں گے صدرہ کمر صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں صدرہ کمر صاحبہ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین ایک بات میں آپ پہ بتاتا چلوں کے جیسے ہم بات کر رہے ہیں اینیمل رائٹس کے حوالے سے اٹھارہ سو نووے کے اندر پہلی بار جو ہے اینیمل رائٹس کے حوالے سے بات کی گئی تھی اس کے بعد جو ہے اس میں جو ایمینڈمنٹ ہوئی یعنی اس میں جو تب نئی تبدیلی لائی گئی وہ انیس سو سیتیس کے اندر لائی گئے لیکن اس کے بعد کبھی بھی اس جانوروں کے حقوق کے حوالے سے لیجسلیشن میں کہیں بھی جو ہے بات نہیں کی گئی ہمارا دوبارہ رابطہ ہوئے صدر کمار صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں yes i can hear you صدر کمار صاحب let's come to the point اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جو اینیمل رائٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں this is not a problem of one town ایک چھوٹے علاقے کا یہ مسئلہ نہیں ہے it is all about it covers the whole پاکستان پورے پاکستان کا مسئلہ ہے میرے سوال یہ ہے مختلف ہے تو آپ کے لئے کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے ان کو سمجھنا ان کو سمجھانا ان کو بتانا کہ yes the animal have their own rights in this society صدر کمار صاحبہ آپ تھوڑا سا technical issue ابھی بھی ہو رہا ہے ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین آپ ہمیں اپنے کومنٹ سے آگا کرتے رہیے بتاتے رہیے exactly what is the situation in your town جہاں آپ رہائش پذیر ہیں جہاں پہ آپ موجود ہیں جہاں آپ رہتے ہیں جہاں آپ travel کرتے ہیں جن علاقوں میں آپ visit کرتے ہیں جن لوگوں سا آپ ملتے ہیں جہاں پہ آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں کیا کہیں کسی جگہ کسی موڑ پہ کسی کونے پہ آپ کو یہ realize ہوا کہ ہمارے وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ جانوروں کے حقوق ان کو فرام کر رہے ہیں یا پھر ایسا نہیں ہے دلپ کمار نے بھی ہمیں جو اپنے کومنٹ سے آگا کیا ہے ہم ضرور آپ کے تمام کومنٹ کا جو ہے رسپونڈ کریں گے جواب دیں گے ہم صدرہ کمر صاحبہ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان سے جواب لے سکیں صدرہ کمر صاحبہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ یہ آواز بے زبا ایک پاؤنڈیشن ہے ایک انجیو ہے جو animal rights کے حوالے سے کام کر رہی ہے مختلف علاقوں میں جا کے جن میں سے ایک انہوں نے خاردر میں جو ہے ایک awareness session کیا and you guys know it آپ سب جانتے کہ خاردر ایک ایسا typical کہہ سکتے ہیں کہ علاقہ جہاں پہ جو ہیں کافی کنجسٹڈ فیملیز وہاں پہ موجود ہیں کافی جو ہے فیملیز وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ جا کے animal rights کے حوالے سے بات کرنا it is the biggest thing کہن سے کہ ہمارے پاکستان میں ایک نئی روشنی ہو سکتی ہے دوبارہ رابطہ ہوئے صدرہ کمر صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں بالکل سوال میرا یہی تا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاتی ہیں مختلف ٹائپ کے لوگ ہیں مختلف سوچ رکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس ایریا میں جاتے ہیں اور ان کے مسئلے کیا ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں کہ ہر علاقے کے مائنسیٹ کے حساب سے ان پہ ورکنگ کریں اگر ہم لوگ سکول پہ جاتے ہیں تو جاتے ہیں علاقوں کی جہاں تک آپ بات کریں اگر ہم لوگ کوئی اسی جہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ لٹرسی ریٹ کام ہے تو وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں ہی کہ ہم زیادہ ان کے اندر گھل مل کے سمجھائیں بکہ جہاں کہ ان کے ان کے پیسٹنز بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں جہاں پہ لٹرسی ریٹ کام ہے آپ ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے منا سکتے ہیں وہ فیکٹ پہ نہیں بلیف کر رہے ہوتے اس وقت تو دیکھیں کہ جب پر کام گران گران پہ ہو رہے only then they listen to you لیکن اگر ہم کسی علاقے پہ جاتے ہیں اور کے انجیو کے حوالے سے بات کریں گے وجہ کیا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے کہ لوگ کرنا نہیں چاہتے لوگوں کو معلوم نہیں نہیں ہے معلوم ہے تو جان پوچھ کے اس پوچھ بارے کسی بھی بچے سے پوچھتی ہوں جب وہ اٹھا کے بولتا کہ کتے گندے ہیں اور ان کو پتھر مارنا چاہیے تو آتمیٹک میں میں یہ چیز نہیں سکھائے گی وہ گھر سے آئی ہے تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ان کی امی دادی کسی کسی نے یہ بات بولی ہوتی وہ دماغ میں سکی جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ چیز کو عمل کرتے اور وہ چیز کو برا ہی نہیں سمجھتے تو تب سے پہلے آپ گھروں سے سٹارٹ کرنا ہوگا اس کو بتائیں کہ یہ چیز بری ہے یہ چیز نہیں کر نہیں کیوں نہیں کر نہیں ہے اور آپ کچھ بھی کر لیں آپ پورے ایڈیا کی ان لوگوں نے کتے مارنے کی کوشش کی اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو تو تربیت اور اویرنس کی اویرنس کی اب آواز بے زبان کے مشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو آواز بے زبان جو فاؤنڈیشن ہے جس کی آپ فاؤنڈر ہیں مختلف علاقوں میں جا کے کام کر رہی ہیں کیا مشن ہے اس کا ہمارے نازیین کو بتائی گا اس کا مشن یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو اگر دل میں چیز کو برا مانے اگر ہماری حکومت کل کو کھڑے ہو کے سارے کتوں کو مار دی ہے ہمارے ناؤوان اگر ہمارے سامنے اس طریقے کی کوئی چیز ہو رہی ہے we are all responsible and my mission is to give them a platform where they can actually come here رہی جیز خیاف کی برای ڈی رہی آہ جیز ڈی آہ ڈی 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 اس کے بارے ہمیں سیکھوے ہیں کہ وہاں کیا ہے؟ جڈان کیا ہے؟ بسیئلی ہمیں آیمیلس ا GOOD حرکت کیا ہے بسیئلی ہم نے ایک تیم پیت شہلی ٹھولتر پر خود ہوگا ہے ساً برای تیم ایک تیم پیت شہلی تھا انکہاں پید پر آی کن کے ساتھ سکتا ہے بہت ساری بلیاں جو ہمیں شرک نہیں فارکتی ہیں اس لئے تیمdropی شرکت دیگر یہ نہیں ہے وہ انترانت میں نے کہاں اپنے شوکھیات کا پاری نہیں ان کو کھانا دیتے ہیں سب کچھ بہتے ہیں بٹ جو ٹھیک ہو جاتی ہیں دیر free to go because obviously there's no point of keeping them in a closed place ہم لوگ overall سارے animals پہ کام کر رہے ہیں but اگر ہم campaign wise تو جس کے لیے ابھی right now Pakistan میں سب سارا جن پہ zulم ہو رہے وہ we feel are right now dogs we are moving on to donkeys and then we want to work for monkeys because یہ تین animals I think یہاں پہ بہت زیادہ zulم کے شکار ہیں یعنی کہ آپ علاقوں میں وزیٹ کرتی ہیں آپ کی ٹیم اگر وہاں پہ کوئی سی جانور کے اوپر تشدد ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ زخمی حالت کے اندر ہوتا ہے یا اس کو جو ہے rescue کرنے کی ضرورتی جہا آپ اس کو وہاں سے evacuate کرتی ہیں اس کو rescue کرتی ہیں اپنے پاس رکھتی ہیں اس کا پھر واپس اس کو جو ہے release کر کے اس جگہ پہ چھوڑ دیتی ہیں یہ actually آپ کا جو ہے یہ step by step process ہے no sad we were doing this previously as of right now i have this platform where youngsters come and this is basically like a course کہ یہاں پہ properly ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے react کرنا ہے if anything happens to any animals but at the same time we don't have a pet shelter so ہم لوگ کسی بھی جانور کو rescue نہیں کر رہے ہوتے اگر ہمارے activists اور ہمارے انٹرمز کسی کو بھی کوئی جانور نتر آتا ہے تو ہم لوگ ان کو رائٹس connect کرتے ہیں کہ کسی اور pet shelter یا کسی اور rescue centers یا teams سے ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں ان سے call کرتے ہیں and they coordinate and then they take the animals so we don't really rescue the animals and bring them to ourselves anymore so what would be the reaction of the people کیونکا reaction کیا نکل کے سامنے آئے کہ آپ یہاں سے لے کے گئیں ایک بار اور دوبارہ جو آپ یہاں پہ لے کے اس کو ریلیس کر رہی ہیں okay now these are two different things ایک ہے کہ کوئی جانور زخمی ہے ہم ان کو rescue کریں لے کر آئے ان کو ٹھیک کر رہے that was a temporary pet shelter that we had that was completely different the TNVR project that we did in the area that Awaaz-e Bezuban is located وہ basically project وہ تھا کہ ہم on ground experience کر رہے تھے کہ کیا مسئلے آ سکتے ہیں اگر ہم حکومت کو یہ suggest کر رہے ہیں so وہاں پہ بہت امپورٹن تھا کہ کسی بھی علاقے کے سارے کتوں کو اٹھا کے جا رہے ہیں پہلے پھر ان کو ویکس نیوٹر کر کے واپس مہا پہ ریلیس کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں محلے والوں سے بات کرنی ہوتی تھی it was not کہ ہم لے جاتے تھے آرام سے اور بعد میں ہم جا کے چھوڑ دیتے تھے اس سے پہلے ہماری پوری ٹیم جاتی تھی پیم 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 ساتھ پیم 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 ریلیس کرتے تھے تو جانور کے ساتھ کیا رہے ہیں جی پیم 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 ریلیس کرتے تھے پیم 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 ریلیس پیم 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 اچھا میں ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہوں تھوڑا سا پولٹیکل کوسشن ہے بٹ یہ کوسشن آپ سے کرنا بہت ضروری ہے آپ بہتر ہمیں جواب دے سکتی ہیں کہ اکثر لوگوں کی جانب سے شکایت درج کی جاتی ہیں کہ ہماری علاقے کے اندر بہت زیادہ کتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو کٹ لیا جاتا ہے یا ان کو در لگتا ہے تو آپ پلیز ان کو یہاں سے کلین اپ کیجئے تو اس کے بعد وہ کم سی کی ٹیم جو مختلف ٹیمز ہوتی ہیں سرکاری ٹیم جو دی وہ آتی ہیں کتوں کو یا تو مارتی ہیں تشدد کرتی ہیں یا پھر وہ جو ان کو زہر دیکھ ان کو مار دیتی ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی کتے جو ہیں وہ علاقے کے اندر بچوں کو کٹ رہے ہیں یا پھر ایسا کچھ تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے وہ آوازیں بے زبا تھیں اگر اگر واقعی میں کتا کاٹ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریبی ڈاگ ہے تو اس کے علامات ہیں that is why we're working on awareness تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ this is true کچھ کتے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں ان کے مو سے تھوک نکل رہا ہوگا وہ بہت hyperactive ہوں گے they are very dangerous if they bite anybody تو ریبیز ہو سکتا ہے اس صورت میں we have different organizations working on dog catching dog relocating کو کانٹیک کر لیں وہ اس dog کو وہاں سے ریبیٹ کر کے یا تو کہیں سیفر ایریا میں لے جاتا ہے یا کھولے علاقے میں چھوڑ دیتے ہیں because it is very important to relocate that dog because that can be life threatening for them یعنی کہ انہیں جو ہے وہ سمجھنے کی ان کی condition کو understand کرنے کی ضرورت ہے not just کہ آپ اس کو کی پوری کو کو سمجھا لیں ڈیو 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 تو اس کو پلینٹس کو سمجھا دیں گے تو بچہ پلینٹس کو بچہ آپ کؤید ہیں کچھ سایے بچوں نے آپ جانا کہ ہم گھر جا کے بولتے ہیں اور پرینٹس کو پلینٹس کو بچہ پلینٹس کیا ہے کہ وہ آپ کچھ دیوٹا ہے سا پلینٹس کیا ہے کچھ دیوٹا ہے جو کچھ دیوٹا ہے جو شکل کنیز رہنم کے ساتھ ایمید وہ بچے دیوٹا ہے اس کی اے ایسی چیز ہیں جو جتنے بھی لوگ کتے جا رہے ہیں کم پر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے جب سکول کا یافت سیکشن لے لیں there's so many schools کوئی organizations لے لیں there's so many organizations to go for so yes step by step we're getting there but it will take time it will take time اچھا دو چھوٹے سے سوال ہے پھر ہم جو ہے اس کو wind up کی طرف sum up کریں گے تارگیٹڈ آپ کے لوگ کون سے ہیں کیونکہ جب ہم جاتے ہیں کسی مسئلے کے حل کرنے کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو ہمیں exactly پتا ہوتا ہے کہ اس علاقے کے جو یہ بڑے لوگ ہیں ان کو سمجھانا ضروری ہے یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسکول میں ویڈنیس سیشن دیں گے تو وہ بچے اپنے گھر پہ جا کے اس کو پروبورٹ کریں گے اور وہ ماں باپ تک اور بغیر وہ ایک چین بنتی جائے گے تو وہ exactly thinking کہ کون سے لوگوں کو اس وقت سمجھانا آوازِ بے زبا کے سب سے پہلی پرائیورٹی ہے our first priority is students by all cost students are the main thing کہ وہ وہ ہی change کریں گے this is the next generation that's coming up apart from that and you see i think so moholle کی جو لوگ بیٹھتے ہیں نا آپس میں different moholle like somebody who is going for namaz فجر کی namaz میں جو پورا group جاتا ہے mostly those are the people that are actually deciding کہ ہم نے اس area کے کتوں کو مارنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اگر آپ کے area کی جو community کی heads ہیں وہ اگر well-awareed ہیں just like in Khara Dar the community head was aware and he helped us out throughout so اگر ہم ان کو change کر دیں اور ان کے mindset کو وہ کر دیں کہ وہ آگے بتائیں so then things can change but priorities are kids because سب سے زیادہ جو cases اگر آپ دیکھیں dog bites کے وہ بچوں کو کٹنے کے آتے ہیں اور وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ بچوں نے کتوں کو تنگ کیا ہوتے ہیں تو اس کی پوری الگ study i think so you'll need another show for that but that is the main reason سارے dog bites mostly آپ the dog بچوں کو اپنے بچوں کو اپنے پیرنٹس کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے کزنز کو یہ بات بتائیں and believe me آپ ایک دفعہ بتائیں گے دو دفعہ بتائیں گے تیسی دفعہ اس کا امپیکٹ ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہے گھر سے اس کے بارے میں آگائی دیجئے اپنے فاملی کے اندرس حوالے سے بات کیجئے then انشاءاللہ it will take time but effect ہونا شروع ہو جائے گا بہت شکریہ صدرہ کمر صاحبہ کہ آپ نے ہمیں شو میں وقت دیا اور آپ سے ہم نے بات کی جانوروں کے رائٹس کے بہت شکریہ thank you so much آزد have an آہ تو یہ تھی ناظرین ہمارے ساتھ آوازے بے زبان کی آہ فاؤنڈر آہ صدرہ کمر صاحبہ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور انہوں نے آہ بات کی کہ لوگوں کو سمجھانا ایک چیلنج کا کام ہے but آوازے بے زبان ٹیم is doing that اور گراؤنڈ کے اوپر جو ہے ہم مختلف علاقوں کے اندر وزٹ کر رہے ہیں خاص روپے وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں ہم ان سے بات کرنا اور کومنٹ سے ہمیں آگا کی جس میں تنوی روپ صاحب نے اپنے پوائنٹ ایو سے ہم آگا کی ضرور ہم تمام کومنٹ کا رسپون کریں گے دلیف کمار اجاز صاحب اور جو ہیں ہمارے مختلف جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے ہمیں رسپون کیا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا سیشن آج کا ضرور پسند آیا ہوگا اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے رات نو بجے اجازت دیجئے میں آپ کا محضبان سادت حسین صاحب اللہ نکی پا